بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کا اظہار مسرد پارلیمانی سیکریٹری صحت کی دانم سے بلوچستان کے سہلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں مربوط طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کے ہدایت چاری ایج سے قبل تنخواہیں پینچن اوور ٹائم نہ ملنے پر واضح ملازمین کا شدید اعتجاج بلوچستان میں زراد کے شعبے کے فیروہ و ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں سوائی وزیر زراد کا دعویہ بوستان ایکنومک زون سنتکاروں کے لیے آئیڈیل مقام ہے بلوچستان سرمایہ کاری بوٹ کے چیف ایکزیکٹیف کا دعویہ ڈپٹی ڈیریکٹر فیض محمد کیتران نے دوران سرویس مہکمے کے نیک نامی ترقی کے لیے ہر موقع پر اپنا بھرپور کے دار ادا کیا ہے آئی جی پولیس بلوچستان نے سی پی او کوئٹا میں نئی گاڑیاں تھانوں کے حوالے کر دی مہکمہ داخلہ و قبائلی امور حکومت بلوچستان اور ڈیریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے عید الازہ کے مقدس موقع پر صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان میجام کمال خان نے آج کوئٹا کے علاقے سبزل روڈ پر عوام کی سہولت کیلئے سرویس روڈ کا افتتہ کر دیا ہے گورنر بلوچستان سید زہور احمد آغا نے گوادہ کی تحصیل پستی میں فورسز کی گاڑ پر بم حملے کے نتیجے میں سیکیورٹی ہلکاروں کی شہادت اور زخمی ہونے پر گہرے دوک اور افسوس کا اظہار کیا ہے دہشت گردی کے اس حملے کے مضمت کرتے ہوئے گورنر بلوچستان نے کہا کہ ملک و صوبے کے پائیدار امن اور سلامتی کے لیے کانن نافذ کرنے والے اداروں کے احلکاروں کا خود کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا دہشت گرد اور تقریب کار اناسر صوبے کے پر امن صورتحال کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں جسے ہر صورت ناکام بنا دیا جائے گا گورنر بلوچستان نے کانون نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیا کہ وہ جلد جلد ملوث اناسر کو گرفتار کر کے کانون کی کٹھیرے میں لائیں انہوں نے شہید ہونے والے اہلکاروں کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی چیف جسیس بلوچستان ہائی کورٹ جسیس جناب جسیس جمال خان مندرخیل نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بتاؤ جس دائیناتی میرے لیے عزاز کی بات ہے جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مجھ پر جو اعتماد کیا گیا ہے میں اس پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹا بار اسوسییشن کی جانب سے اپنے عزاز میں مونکدہ الودائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ میرے دروازے سب کے لیے ہما وقت کھلے رہیں گے میں آئین کی تقویز کردہ اختیارات کے تحت عوام اور صوبے کے لیے اپنی خنمات پیش کرتا رہوں گا پارلیمانی سیکریٹری صحت ڈاکٹر ربابا خان بولیدی نے بلوچستان کے سیلاب اور بارشوں سے متاثر علاقوں میں مربوط طبی سہولیت کی فرہامی کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے اپنے ایک تاقیدی مراسلے میں پارلیمانی سیکریٹری صحت نے کہا کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بارشوں اور سیلاب کے باعث سنگین صورتحال ہے متاثر علاقوں کے عوام کو سیلابی پانی اور محولیاتی آلودگی کے باعث وائی امراض سے بچانے اور علاج مولجے کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس زمن میں متاثر علاقوں کے زلعی افسران صحت ایسی قابل عمل حکمت عملی مرتب کریں جس سے تبیر سروسز کی بلا تاتو الفراہمی کا سلسلہ جاری رہے عیدالعظہ سے قبل تنخواہیں اوور ٹائم پینشن کے دم ادائگی پر محکمہ واسا کے سینکرم مزور ملازمین کا واسا ہیڈ آفس میں شدید احتجاجی مظاہرہ محکمہ واسا کے سینکرم ملازمین نے جمعیرات کے روز بی اے لائف کے صدر خان زمان مرکزی چیمہ حاجی بشیر احمد کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر فیڈریشن اور یونین رہنما عابد بٹ حسن بلوچ سمیت واسا کے مزوروں کی بڑی دادات موجود تھی تنخواہوں پینشن اوور ٹائم کی عید سے قبل ادائگی کے لئے ننارے بازی کی گئی واسا ایمپلائیز یونین سی بی اے کے صدر اور دیگر نے مزوروں اور ملازمین سے خطاب کتے کہا کہ حکومت ملازمین کے مسائل کے حل کے لئے سنجیدہ نہیں ہے بلوچستان کے تمام مہتموں کے ملازمین کے تنخواہیں پینشن ادا کر دی گئی ہیں واسا کے مزدور مہتمے کے نظامی اور حکومتی نا اہلی کی سزا بھگت رہے ہیں سبائی وزیر زراد انجینئر زمروخ خانہ چکزی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں زراد کے شعبے کی فیروغ اور ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں صوبے میں زرائی شعبے کو جدید خدود پر استفار کر کے بیروزگاری غربر اور بسماندگی کا ختمہ کیا جا سکتا ہے صوبے کی خوشحالی زراد کے درقی سے وابستہ ہے اس شعبے کو جدید اور اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق فیروغ دے کر صوبائی معیشت پر بہتری لائی جا سکتی ہے ان خیالات کا اظہر انہوں نے بلوچستان اور چین کے صوبے ہینین کے ماہ بین زراد کے شعبے کے فیروغ کے سلسلے میں معاونت کے حوالے سے مناغدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کی جانب سے گزرشتہ روز راوالپنڈی چیمبر آف کامرس کے وفت کو بلوچستان سپیشل اکنومک زون کا دورہ کر آیا گیا اس موقع پر بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کے چیف ایکجیکٹیف سید احمد سر پرراہ نے وفت کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان سپیشل اکنومک زون میں بجلی گیس اور پانی کے فراہمی کے لئے اقنامات جاری ہے جلد تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی بلوچستان اکنومک زون دو سو ایکڑ رک پر مشتمل ہے کامیشہ راہیں پچاس پر ہونے کے باعث ملک کے تمام علاقےوں تک رسائی آسان ہے اپنی جوراپیائی اہمیت کی وجہ سے بلوچستان اکنومک زون سنتکاروں کے لئے آئیڈیئر مقام ہے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آن لائن ریجسٹریشن اور ٹیکسوں میں چھوٹ سمیت ہر طرح کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں سرمایہ کار ان مواقعوں سے بھر بھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں آفیسرز ویل فیر اسوسیشن کے صدر وقاس شاہین جنرل سیکریٹری زفر علی زفر اور کابینا کے دیگر اہدے داران آفیسران اور ہلکاروں نے محکمے کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ڈیپٹی ڈیریکٹر فیض محمد کتران کی ختمات کو سرہتے ہوئے انہیں خراج تحصید پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دوران اسروس محکمے کے نیک نامی اور ترقی کے لیے ہر موقع پر اپنا بھر بھر کے دارادہ کیا انہوں نے ہمیشہ اپنے ماتحد آفیسران اور جنرل کو اپنے تجربات سے مستفید کیا اور ان کی بھر بھر رہنمائی اور معاملت کی ہے وہ اپنی خدمات قابلیت اور تجربات کے باعث آفیسران کے لیے رول موڈل کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آئی جی پولیس بولوچستان محمد طاہر رائے ہلال شجاعت نے آج سی پی او کوئیٹا میں نئی گاڑیاں تھانوں کی حوالے کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ اب تمام وسائل تھانوں کو مہیا کیے جائیں گے تاکہ عوام کی خدمت کی جائے عوام کی حفاظت پولیس کا اولین فرض ہے اور اس فرض کے دائیگی میں کوئی کوتا ہی نہیں کی جائے گی آئی جی نے مزید کہا کہ تمام تھانوں میں اس ٹیشنری کی اشیاء فراہم کی جا چکی ہیں تاکہ تھانہ مہرر عوام پر بوجھ نہ ڈالیں وعدات ہونے کی صورت میں فوری ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے گا محکمہ داخلہ و قبائلی عمر حکومت بولوچستان کے ایک حکوم نامے کے مطابق صبح بھر میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے اسلے کی نمائش پرائیویٹ بوڈی گارڈ اور ملیش شیئر پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے ڈائیٹر جنرل ایکسائز ان ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹس نورت زون کوئیڈا کے ایک حکم نامے کے مطابق ایدل ازہا کے مقدس موقع پر صبح بھر میں 21 جولائی 2021 سے 23 جولائی 2021 تک شراب کی تمام دکانیں بند رہیں گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزر کیجئے